بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارِ حرامِ نازل ہونے والی پہلی وحی کے حالات بیان کریں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی جب آپ کی شادی حضرتِ خدیجہ سے ہوئی پینتیس میں سال کے بعد سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاروبار میں حصہ لینا بند کر دیا اور اسے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے حوالے کر دیا اب پیغمبر اسلام کو ضرورت نہیں ہر جگہ جانے کی چنانچہ آپ مکہ میں ہی قیام کرتے ہیں چھتیس میں سال سے پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پیغمبر شہر چھوڑ کر اکثر شہر سے باہر نکل جاتے ہیں ایک پہاڑ ہے مکہ اور منہ کے درمیان جس کا نام ہے جبل نور اسی کو فاران بھی کہا گیا ہے اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار بنا ہوا ہے جسے غارِ حرا کے نام سے جانا جاتا ہے آج کل تو یہ پہاڑ مکہ کے اندر آ گیا ہے اس وقت یہ مکہ سے تقریباً تین دن دور مانا جاتا تھا جب پیغمبر اسلام وہاں جاتے تو اکثر ہفتے ہفتے اور دس دس دن تک وہاں رہتے تھے چنانچہ جنابِ خدیجہ اپنے ہاتھ سے جاؤ کا سطو بنا کر پیغمبر اسلام کے سپرد کرتی تھی پیغمبر اسلام سطو اور پانی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پورا ہفتہ یا دس دن اس غار کی تنہائی میں اس طرح گزارتے تھے کہ کھانے کے وقت سطو کو پانی میں گول کر پی لیا یہی پانی بن گیا یہی کھانا بن گیا پیغمبر اسلام جب جاتے تھے تو پہلے کعبے میں حاضری دیتے تھے پھر غارِ حرا جاتے تھے اور اسی طرح جب واپس آتے تھے تو پہلے غارِ حرا سے کعبے میں تشریف لاتے اور وہاں تواف کر کے پھر اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے گھر آ کر دو چار دن قیام کیا اور پھر پیغمبر اسلام غارِ حرا میں تشریف لے جاتے اسی عرصے میں رسالت کا آغاز ہونے کی خبریں پیغمبر اسلام کو ملنے لگیں علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نبی تو پہلے سے تھے جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کنتو نبین وآدم بہت